اسلام علیکم جی میرا نام ریاض الدین ہے اور میں الٹرنیٹی میڈیسنز میں کام کرتا ہوں الٹرنیٹی میڈیسنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادر دن الوپیتک یعنی ہربل ہومیوپیتک اور اکوپینچر بغیر سے مطالبہ جو کام ہے میں نے تیبیا کالج لاہور سے انجومن احمیت اسلام جو وہاں سے فاضلتے پر بنجرہات کیا لاہور ہومیوپیتک میٹیپل کالج سے میں نے ہومیوپیتک کا ڈپلومہ کمپلیٹ کیا اس کے علاوہ کچھ چائنیز ساتھیوں کے ساتھ مل کر کچھ پاکستانی دوستوں کے ساتھ مل کر ہم نے اکوپینچر میں بھی کافی کام کیا میرا جو کانسرم تھا وہ تھا چائنیز کلاسیکل میڈیسنز کے اندر تو اس کی وجہ میں نے کیونکہ وہ جو سسٹم ہے وہ اکوپینچر کے نیڈل تھی راپے کے بغیر نہیں چلتا تو ہم نے اس کی وجہ سے اس کا بھی کام کیا تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا آپ کو یاد ہوگا انٹرودکشن آف بکس کا تو آج کی جو ہماری کتاب ہے وہ علاج بلغیزہ کے حوالے سے حکیم صاحب ملتانی صاحب کے طریقے کے حساب سے کتاب کا نام رہبر نظریہ مفرد آزا بیسیکلی یہ ایک گائیڈ کی طرز کی کتاب ہے لیکن بہت امدہ کتاب ہے بہت سلیس ہے حکیم عحمد شریف دنیا پوری صاحب نے لکھی اس کا ایک لیٹس وزن بھی تھا جو ان کے بھائی حکیم یاسن دنیا پوری صاحب نے لکھا لیکن فی الحال ہم جو شریف صاحب علی کتاب کا ذکر کریں گے شریف صاحب کی کتاب جو اس میں بنیادی کتاب ہے یہ جو کتاب ہے اسے آپ سمجھ لیں کہ آغاز ہوا عمومی طور پر اس سے پہلے اس آزا کرام زبانی لیکچر دیتے تھے حکیم عحمد شریف صاحب نے جو دنیا پور کے علاقے ستعلق دیتے تھے انہوں نے اس کا آغاز کیا کہ کتاب کی شکل میں نوٹس کو تیار کر لیے جائے تو جس طرح کی آپ کو پتا ہے کہ علاج بالغزاق کا جو تعلق ہے تین آزا کے ساتھ ہے تین کیفیات کے ساتھ ہے تین تین یعنی سلاسہ کے ساتھ ہے تو اس کتاب کا جو بنیاد ہے وہ بھی سلاسہ کے ساتھ ہے اسی طرح وہ جو اسباب ہیں ان کو بھی اس سلاسہ کے ساتھ سبب بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اسعاب ممرضہ یعنی کہ امراض پیدا کرنے والے اسباب وہ ہیں بادیہ سابقہ واسلہ اسی طرح انہوں نے تین ترطیب کے ساتھ اس کو چلانے کی کوشش کی ہے اور بہت ہی کمدہ اور بہت ہی کامیابی سے انہوں نے یہ سارے معاملات کو چلائیں اس کتاب کی جو ایک اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ممکنہ طور پر جو سوالات ہمارے زیادہ میں پیدا ہو سکتے ہیں ان تمام سوالات کے جواب جو مصنف جناب حکیم محمد شریف دنیا صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے جوار رحمت میں جاگہ عطا فرمائے نے بیان کر دی ہیں اس کے علاوہ کچھ جدید مزامین وہ بھی شامل کرنے ہی کوشش کی لیکن کیونکہ یہ کتاب تقریباً آج سے چالیس سال پہلے لکھی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اتنی موڈن کتاب یہ اس کے اندر اضافہ جات نہیں ہو سکی یہ جو ایڈیشن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کی تصویر ہم آپ کے سامنے لگائیں گے جو ہمارے زیادہ مپالیا یا زیادہ دحس ہے اس کا بھی جو پہلا جو اس کا ایڈیشن ہے وہ غالباً انیس سو یہ معذرت چاہوں گا آپ سے میں بہرحال یہ خاصی پرانی کتاب ہے اور وہ پیج جس کے اوپر اس کے ایڈیشن کے مطالعے لکھا ہوتا وہ اس میں سے مہد ہے جس کے لئے آپ سے معذرت چاہیں گے اب حکیم محمد شریف دوئیہ پوری صاحب ان قابل ترین محمد سے تعلق ہے جنہوں نے بقاعدہ الوپیتک ساتھیو ڈاکٹروں کے ساتھ بحث کی ان سے امراض اور پیتھولوجی کے حوالے سے بات چیت کی پھر اب کیونکہ یہ عربہ کے بجائے یعنی کہ تبیہ یعنی سے تھوڑا سی مختلف تھی سلاسہ کی بات تھی تین اجزاء تین کیفیات اور تین اخلاف کی بات تھی تو حکم آگے ساتھ بیس میں بہت زیادہ انہیں بحث کرنی پڑھیں لڑائی لڑنی پڑھیں تو انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ان تمام سوالات کے جواب بھی اس کے اندر بیان کی ہیں سب سے جو امدہ بات ہے وہ اس کے آخر کے اندر تھی حکمیہ رسالہ تھا ایک جو بہت مشہور رسالہ سے کہتے ہیں رسالہ قبریہ اور جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر کچھ احکامات ہیں کہ جن کی بنیاد پر ایک طبیب دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا یہ مریض فوت تو نہیں ہو جائے گا اس کے پچیس کے پچیس حکم اس کے اندر درج ہیں اسی طرح میں درج ہیں اور اسی طرح اس کے بعد سابر ملتانی صاحب کا جو طبی فارما کوپیا ہے وہ بھی اس کے اندر مکمل طور پر موجود ہے تو کمو بیشی ایک بہت متوازن کتاب ہے اللہ تعالیٰ میں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگر کوئی سوال آپ کو نہ سمجھا ہے تو پوسٹ کے ساتھ میرا ٹیلی فن برن درج ہے آپ اس کے اندر میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں